چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے لیے بیل بیٹن دبائیں دھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باق انداز دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کھان اور جیسا کہ میں نے پچھلی خبر میں آپ کو کہا تھا کہ کاسکندنگے سے جڑا ہوا بڑا خلاصہ میں اگلی خبر میں کروں گا تو آپ کے سامنے میں حاضر ہوں وہ خلاصہ کرنے کے لیے وہ خلاصہ جو اب تک کسی میڈیا نے نہیں کیا ہے جو کسی سنستان نے نہیں کیا ہے میڈیا تو خاص کر کرے گا بھی نہیں وہ میڈیا جو بھونپو بن چکا ہے درباری سرکاری بن چکا ہے جسے صرف چاٹوکاری تک علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے جو صرف نفرتیں پھیلانے میں لگ رہا ہے لیکن وہ نہیں دکھا رہا ہے کہ دنگا کیوں ہوا کاسگنج میں دنگا کیوں ہوا کاسگنج دنگ یہ کے پیچھے کیا سادش ہے اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دنگا صرف کاسگنج میں نہیں ہوا ہے دنگا کنوج میں بھی ہوا ہے دنگا آگرہ میں بھی ہوا ہے ٹینشن علیگڑ میں بھی ہوئی ہے ٹینشن فرقہ واد میں بھی ہوئی ہے لیکن اس کو دبایا جا رہا ہے اس کو سامنے نہیں لائے جا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ سب اور یہ کونسی بیلٹ ہے جس بیلٹ میں یہ سب ہو رہا ہے اس کا ہم آپ کے سامنے خلاصہ کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیا سادش ہے جی ہاں کیا سادش ہے اور کس چھتر میں دنگا ہوا ہے دوبارہ نام سنیے فروخ آباد کاسگنج آگرہ اور آپ کا علیگڑ فروخ آباد تو یہ کون علاقے ہیں یہ ہے یادہ بہولی چھتر وہ یادہ بہولی چھتر جہاں سے ہمیشہ ملائم سنگھ یادہو جیتے آئے ہیں اب ان کے بیٹے اکھلیش یادہو یہ ان کا گڑھ مانا جاتا ہے اس گڑھ میں چاروں طرف ٹینشن کی خبریں آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں یہ خبریں ان خبروں کے پیچھے مقصد کیا ہے کیا حاصل کیا جانا ہے دھیان دیجئے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کنیونس فروخ آباد ایٹا ایٹاوہ مینپوری یہ گڑھ مانا جاتا ہے آگرہ علی گڑھ یہ گڑھ مانا جاتا ہے ملائم سنگھ یادہو کا یہاں پر یادہو بیلٹ مانی جاتی ہے پورا یہ یادہو بیلٹ علاقہ ہے اور یہاں پر گڑھ جوڑ ہے وائی اور ایم کا یعنی کہ یادہو پلیس مسلم کا یہاں دنگا کرانے کے پیچھے کیا ساجیش ہے وہ ساجیش یہ ہے کہ وائی اور ایم کے اس گڑھ جوڑ کو توڑا جائے اور نفرتوں کے ذریعے اس کو کمزور کر کے ٹھیک مزفر نگر کی طرح یہاں پر بھی اپنا راجیتک ورچس بڑھائے جائے نفرتوں کے آدھار پر اپنا راجیتک ورچس بڑھائے جائے کیوں کیونکہ 2019 کے چناؤں میں جانے کے لیے کچھ نہیں ہے پاس جس اتر پردیس نے 73 سانسد دی جس اتر پردیس نے 325 بیدائق دی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اتر پردیس نے خوب دیا ہے لیکن اتر پردیس کو ملا کچھ نہیں ہے تو اب جب کچھ نہیں ملا ہے تو کس مو سے جائیں تو اس کے لیے اس بار چھنا گیا ہے یادو پلس مسلم بیلٹ کو یادو بیلٹ کو چھنا گیا ہے جہاں پر یادو پلس مسلم گڑ جوڑ ہے نفرتیں فیلائی جا رہی ہیں اس کو پہچانیے سوچئے اسی پورے علاقے میں اسی پورے خطے کے اندر کیوں انزلوں میں ٹینشن ہے اس پر دھیان دیجئے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور کن لوگوں کا یہ راجنیتی گڑ مانا جاتا ہے اور اسی راجنیتی گڑ کو کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اب آپ کو تھوڑا اسے پیچھے کا پس منظر دکھاتے ہیں مزفر نگر میں کیوں انٹینشن ہوئی تھی جانتے ہیں کیونکہ مزفر نگر گڑ تھا چودری چرنڈ سنگھا ان کے بیٹے چودری عجید سنگھا وہاں پہ جاٹ پلس مسلم ان کا گڑ جوڑ ہوا کرتا تھا اور راجنیتی زمین وہی ان کی ہمیشہ تیار کیا کرتے تھے ساجش کے تحت وہاں پہ دنگا کرائے گیا اور اس زمین کو ختم کر دیا گیا آج چودری عجید سنگھ کے پاس صرف ایک ودھائق بچا ہے دوہزار چودہ کی اس آندھی کے دوران جو نفرت کے بعد جو آندھی چلی تھی جو یاد جاٹ پلس مسلم گڑ چوڑ کو ختم کر چکی تھی گڑ بندن کو ختم کر چکی تھی پیار محبت کو ختم کر چکی تھی اس آندھی میں چودری عجید سنگھ چھوٹے چودری چہرن سنگھ کے پتر وہ اپنی سیٹ بھی نہیں بچا پائے تھے لوگ سبہ میں ایک بھی سیٹ نہیں آ پائی تھی اس پشم کے اندر مائیواتی کی ایک بھی سیٹ نہیں آ پائی تھی تو کیا تمام چیزیں ہوئی تھی اب دوہزار سترہ میں جب ودھائق سبہ چناؤ ہوا تو اس میں بھی وہ عجید سنگھ اپنی زمین تلا سے رہ گئے ہیں اور ان کے پاس سیٹ آئی ہے صرف ایک وہ ہے چھپرو لی کی جو انیس سو سیٹی سے راستی ہے لوگ دل یعنی کہ چودری پریوار ہمیشہ سے جیتا آیا ہے تو یہاں ہم یہ بڑا کھلاسہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے مزفر نگر کے اندر جو دنگا کرا کے جو بوال کرا کے جاٹ پلس مسلم گڑجوڑ جو توڑا گیا وہ جو گڑجوڑ تھا چودری عجید سنگھ کا وہی ساجش اس وقت سماج وادی پارٹی اکھلیش یادو کا جو گڑجوڑ ہے یہاں پہ یادو پلس مسلم کا یادو کے چھتر میں ان کے گڑ میں یہ دنگا کرایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کھلنم کھلا یہی ساجش نظر آ رہی ہے اور یہ بہت ہی پلانٹ وے میں کیا گیا ہے کیونکہ کچھ پیٹرول کی بہت لے ہاتھوں میں لے کر جلائے جا رہا ہے سوچے سمجھے طریقے سے بار بار آگ لگائی جا رہی ہے میڈیا بھی اس میں شامل ہو گیا ہے بھوپو میڈیا بھی اس میں شامل ہو وہ بات نہیں کر رہا ہے کہ جو مسلم ایریہ میں دوہ جا روحن ہو رہا تھا ویر عبداللہمی تیرائے پر جب وہاں یہ لوگ کتھت تیرنگا یاترہ لے کر پہنچے جس میں بھگواز انڈے زیادہ شامل تھے وہ کتنے بجے کی بات ہے اس کے بعد جو یہ لڑکے کا مڈر ہوا ہے جو نوشات کو گولی لگی ہے وہ کتنے بجے کی بات ہے اور اس میں دوری کتنی ہے نہیں بات کر رہے ہیں نا نہیں بتائیں گے وہ آپ کو اس کو یہ میڈیا نہیں دکھا رہا ہے چوبیس گھنٹے صرف نفرتیں فیلانے میں لگا ہوا ہے لیکن ہم نے آپ کے سامنے بڑا خلاصہ کیا اور آپ اس خلاصے سے سہمت ہونے سے بلکل نہیں بس سکتے ہیں جس طریقے سے جاڑ پلس مسلم کا گھڑ جوٹ توڑ کر عجید سنگھ کو کمزور کیا گیا راستی لوگ دل کو کمزور کر دیا گیا نفرت فیلا کر اسی طریقے سے یہ چھتری پارٹیاں جتنی بھی ہیں ان کو ختم کرنے کی یہ ساجش ہے اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ سب کرتے رہیں گے آپ اگر تھوڑی ہوشیاری رکھیں گے تو بہت کچھ بچائے جا سکتا ہے ایسی ہی بے باک اور بے خوف قبریں دیکھنے کے لیے اور ایسی ہی خلاصے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہماری قبروں کو لائک کر سکتے ہیں کمنٹس کے روپے اپنی رائے دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسی ایک سلکتے ہو مددے کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں گا حضیر فیلالا بی مجد اجازت